پربو یشو مسیح کے نام میں آپ کو انگرے شانتی اور آشش ملے ایک چار سال کی کسی افریقی طبیلے کی کسی افریکن ٹرائب کی چار سال کی ایک بچی تھی جو ایک گلام کی طرح بیچ دی گئی کسی ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں کچھ اسی پرکار کا کاریہ ہوا اور اب اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا میرے ماتا پتا کون ہے جب یہ بڑی ہوتے مطلب عمر میں بڑی ہونے لگ گئی اور اس کا گھر کہاں ہے یہ سب اس کو کچھ معلوم نہیں تھا اور سب سے مکھے بات یہ تھی کہ اس نے پریم کو جانا ہی نہیں تھا کہ پریم کیا چیز ہوتی ہے اس کا نام جو تھا وہ تھا کیوڈی اور کیوڈی کا ان کی بھاشا میں ارتھ ہوتا ہے کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا کیوڈی اور جب وہ دس سال کی ہوئی تو اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کے پورے شریر پہ بہت بھیانک سے گھاؤ ہو گئے کروپ سے گھاؤ ہو گئے اور جس قبیلے میں وہ اب تھی انہوں نے اس کو نکال دیا کیونکہ وہ بھی ان گھاؤں کو دیکھ کے ڈر گئے اور اس کو باہر نکال دیا تو انہی جگہ پربو یشو مسیح کے کچھ سیوک تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگ افریقی جنگلوں میں گئے پربو یشو کا سندیش لے کر تو ایسے کچھ لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی مطلب انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کیونی کو انہوں نے اپنے جو کیمپ وغیرہ تھا اس میں وہ لائے اور اس کے سارے گھاؤں کو صاف کیا اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو جو اچھی طرح کلیننگ کی وہاں کی جو بہنیں اور تھی اور اس کو اچھے کپڑے دیئے کیونکہ یہ اس پرکار کے قبیلے تھے یہ ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے ایسے ہوتے ہیں کئی سارے ٹرائبز آدھیواسی ہوتے ہیں جو صحیح سے کپڑے بھی نہیں پہنتے ان کو بتایا نہیں گیا کسی نے تو انہوں نے اس کو صاف سترا کیا اس کے گھاؤں پر پٹیاں لگائی جو بھی دوائی تھی ضرورت کی پٹی تھی وہ لگائی اور اس کو کپڑے دیئے اور یہ وشواس ہی نہیں کرتی تھی کہ کوئی اس کے اندر روچی رکھتا ہے یا کوئی اس سے پیار کرتا ہے اور وہ لوگوں کو یہی بتاتی میں تو صرف کیوہدی ہوں یعنی اس کا جو نام تھا میں تو صرف کیوہدی ہوں اور کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا واسطمکتہ یہ تھی کہ اس کو پیار کا ارث ہی نہیں معلوم تھا کہ پریم کیا چیز ہوتی ہے تو ان پربو سے پربو یشو پہ وشواس کرنے والے سیوکوں نے ان لوگوں نے بتایا کہ دیکھ یشو تجھ سے پیار کرتا ہے پربو یشو تجھ سے پریم رکھتا ہے اور انہوں نے کوشش کی اس کو سمجھانے کے لیے کہ پریم کیا چیز ہوتی ہے اور یہی چیز ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ کے تیارے تم یہ پریم کے ڈھونگ سے اور ذریعے سے ہمیں نئے دھرم میں لے جا رہے ہو دھرم بدل رہے ہو لیکن پریم کا اور دھرم کا کوئی مطلب نہیں ہے دھرم میں پریم نہیں ہے دھرم تو مارکاٹ سکھاتا ہے گھرنا سکھاتا ہے سکھاتا ہے کہ ہمارا دھرم اچھا ہے اور باقیوں کا برا ہے باقیوں سے ہید بھاو نہ رکھو ان کو تجھ جانو دھرم تو یہ سکھاتا ہے یہی چیز میں دیکھتا ہوں آس پاس لیکن پرمشور کا پریم ایسا نہیں ہے پریم ہمیں دینا سکھاتا ہے تو جب یہ بچی نے اپنے اس نئے کپڑے کو دیکھا جو اس نے پہن رکھا تھا اس نے دیکھا میں کتنی اب ساف ستری ہو اور اس کے گھاؤں پر اس نے پٹیاں دیکھی تو اس نے ان سے پوچھا کیا یہ پریم ہوتا ہے اور انہوں نے کہا یہی پریم ہوتا ہے کہ کرپا دکھا کر اور دے کر پریم پرگٹ کیا جاتا ہے پرمو یشو بھی جب بڑی بڑی بھیڑ کو دیکھتا تھا تو وہ ترس سے بھر جاتا تھا اور اپنے چیلوں کو کہتا تھا تم ان کو کھانے کو دو یہ بھوکے ہیں تین دن سے پریم دینا ہی جانتا ہے اور پرمیشور نے بھی اس جگت کو اپنا پریم پرگٹ کیا اپنا اکلوتا پتر اس جگت کیا کو دے کر یہاں تین سولہ میں لکھا ہے کیونکہ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو انت جیون پائے پرمیشور نے اپنا پتر ہمارے پاپو کے لیے کروس پر بلیدان ہونے کے لیے دے دیا تو باقی جیون کی چیزیں وہ کیونکر نہیں دے گا جو ایک پویتر اور اچھے جیون سے لگی ہوئی سمبندت چیزیں ہیں وہ کیونکر نہ دے گا وہ ہمارا ایک دیالو پتہ ہے ہماری چنتہ کرتا ہے جنہوں نے بھی اپنے پاپو سے پشتاپ کر کے پرمیشور پر بشواس کیا ان کو پرمیشور کی سمتان ہونے کا ادھکار پرابت ہوا اور یہ پتہ ہمارے جیون بھر بال پکنے تک آنکھنی سانس تک ہماری چنتہ کرتا ہے اور ہماری سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے رومیو چھے تیویس تیس میں لکھا ہے کیونکہ پاپوں کی مزدوری تو مرتیو ہے پاپ کی سزا مرتیو ہے پاپ کی سزا نرک کا دن ہے پرمیشو پرمیشو کا وردان ہمارے پرمیشو مسیح میں انت جیون ہے انت جیون پرمیشو کا وردان ہے منوش جاتی کے لیے میرے اور آپ کے لیے وہ جیون کا جل پرمیشو کی اور سے میرے اور آپ کے لیے وردان ہے پفت ہے سیت میت ہے پرمیشو نے سویں اپنا پریم ہمارے لیے اپنا پران دے کر پرگٹ کیا یوہان دس میں وہ کہتا ہے میری بھیڑے میرا شبد سنتی ہے اور میں انہیں جانتا ہوں میری بھیڑے یعنی پرمیشو پر جو وشواس کرتے ہیں میری بھیڑے میرا شبد سنتی ہے اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور میں انہیں انت جیون دیتا ہوں اور وہ کبھی ناش نہ ہوگی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا پرمو اس کے لوگوں کو جو اس پر وشواس کرتے ہیں ان کو کہتا ہے میری بھیڑے پربو کہتا ہے میں اچھا چروہا ہوں اچھا چروہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنا پران دیتا ہے اپنا پران دے دیا اپنا پریم پرگٹ کیا پھر کہتا ہے اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑے مجھے جانتی ہے اور نہ کیول اس نے کہا کہ وہ ہم سے پریم کرتا ہے لیکن اس نے اپنے پریم کو دکھایا کلوری کے کروس پر ہمارے بدلے میں دکھ اٹھا کر ایک ماں جب اس کا بالک جنب ہوتا ہے تو بہت دکھ سے نکلتی ہے بہت پیڑا سے نکلتی جس کو جچہ کی پیڑا کہی جاتی لیکن جب وہ بالک جنب لے لیتا ہے تو وہ اپنے اس دکھ کو بھول جاتی ہے اس بچے کے پرطی اس کا پریم اس کو اس دکھ کو بھولا دیتا ہے اور ویسے ہی پر ییشو مسیح نے کلوری کے کروس پر بھیانک دکھ پیڑا اور ویدنا سہی تاکہ کہ مجھے اور آپ کو نیا جنم پرابت ہو کہ ہم نرک کے دن سے بچ جائے کہ مجھے اور آپ کو پاپوں کی شما پرابت ہو انت جیون انت کال کی شانتی اور اس کے ساتھ انت کال کے لیے صدا صدا کے لیے ہم جی سکے یہی انت جیون ہے یہی مکتی ہے کہ اس پرتوی کے بعد ہم پرمیشور کی اپستیتی میں صدا کے لیے چلے جائے اور اس بھیانک نرک کے دھن سے بچ جائے ایک میمنے کی طرح وہ وند ہو گیا پرابو یشو مسیح اس کو دونوں ہاتھ اور پیر میں کیل ٹھوک دی گئی اور ہمارے پاپ اس پر لانے گئے اور اس نے ہمارے پاپوں کے لیے اپنا پویتر لہو بھا کر پرائششت کیا اور مرتکوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا اور پرمیشور بس ہمیں دیتا ہی آیا ہے کیا ہمیں رکھ کر سوچ کر اب یہ درنہ ہی نہیں لینا کہ اب مجھے اپنا جیون پرمیشور کو دینا ہے جس پرابو نے مجھ سے فریم کیا میرے لیے اپنے آپ کو دے دیا اب میں اپنا جیون اس کو دوں گا تو اس لیے پراتنہ کیجئے پرابو یشو سے بنتے کیجئے اور پرابو یشو کو اپنے ہردے میں بلائیں پرابو یشو آپ کو آشیشتے آشیشتے